بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حسابت کے آج کا اور آج کا جو ایکسچین ریٹ ہے وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ڈالر کا مطلق ہی بات کر لیتی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے کل بھائی سٹین اپ ہاتھ کھڑے کر دیئے گئے ہیں کیسے کہ جو بجلی کی مہنگائی بجلی مہنگی ہوگی مزید ساتھ آٹھ روپے یونٹ یہ کیوں بات شیئر کر رہا ہوں سن لیں پردیسیوں کو بھی یہ بات لازمی پتا ہونے چاہیے کیوں سن لیں بجلی کی قیمت بڑھے گی گیس کی قیمت بڑھے گی پٹرول مزید بہنگا ہوگا اور ڈالر بے کابو ہوگا یہ بھائی وہ شرائط تھیں جو آئی ایم اف بور رہا تھا پاکستانی گورنمنٹ کو اگر آپ ایسا کر رہیں گے تو پھر ہم پاکستان کا وزٹ کریں گے اور آپ کو مزید قرضہ دیں گے وہ مان لی گئی ہیں مہنگائی پہلے مہنگائی کا تفان برپا ہے باکستان میں ابھی مزید اپ ہونے والا ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ میں ڈالر ریڈ یہاں پر آج کا دو سو اکتیس کے قریب پہنچ چکا ہے اوپن مارکیٹ میں دو سو پچپن دو سو دھائی سو بھی کراس کر چکا ہے دو سو پچپن کے قریب پہنچ چکا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر یہ سٹیٹ بینک کا ریٹ ہوتا ہے لیکن اس ریٹ میں نہ کوئی دیتا ہے نہ کوئی لیتا ہے ٹھیک ہے دو سو باون روپے اینڈ دو سو پچپن روپے یہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اگر ریاریٹ کی بات کریں تو آپ کو ایکسچین ریٹ جو کہ نیٹ سے آپ بھی چیکن سکتے ہیں ساڑھے اکا سٹھ روپے پہنچ چکا ہے لیکن پاکستان میں اس وقت ریال سسٹی ایڈ سے ستر ٹھیک ہے سکسٹی ایڈ سے ستر کے قریب پاکستان میں اس وقت آپ چینج کروا سکتے ہیں یہ پاکستان میں اتنا ہائی ہو چکا ہے ریال کا ریٹ بھی مختلف بینکوں کے حساب سے میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں فوری بینک بینک جزیرہ کے بات کریں تو ہمیں ساٹھ روپے ستتر پیسے آج کا ریٹ ملے گا ٹھیک ہے ان کی دس سترہ ریال فیس ہوتی ہے سٹی سی پی کے بات کریں تو آپ کو ساٹھ روپے ستا سٹھ پیسے آج کا ریٹ ملے گا ان کی بھی دس سترہ ریال فیس ہوتی ہے اگر کوئک پیک کی بات کریں تو آپ کو ساٹھ روپے بہتر پیسے ریٹ ملے گا ان کی بھی دس سترہ ریال فیس ہوتی ہے راجی بینک کی بات کریں تو آپ کو ساٹھ روپے ترے سٹھ پیسے آج کا ریٹ ملے گا اور ان کی بھی دس سترہ ریال فیس ہوتی ہے اور آنے والے وقت میں کچھ بھائی پوچھتے ہیں بولتے ہیں کہ بھائی اب بھی اوپر جائے گا یہ مزید اور جیسے پہلے ہوا تھا چھلانگیں مارتا ہوا ایسے ہی جائے گا دوبارہ سے کیونکہ ڈالر بے کا وہ ہونے والا ہے تو برحال اگر ویسٹن یونی کے بات کریں تو آپ کو ساٹھ روپے چھاسی پیسے ہاتھ کریٹ مل جائے گا تیئیس ریال ان کی فیس ہے اگر منک مارک 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 مار جو میں پیپر بغیرہ نکالتا ہوں یہ آپ کو پتہ ہے مطار کے اور خروج کے اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ نکلوا لیتے ہیں تو وہ برحال اس کی طرف 150 ریل میں نے بھاگی تھا اس نے ہونڈی کے تھوڑی مجھے بھیجے تو جس کا پاکستان میں نو ہزار پلس میں بندہ تھا ہونڈی والا انہیں سات ہزار پانسو بھیجے یقین کیجئے یہ ہونڈی کے تھوڑی ریٹ لگا ہے